پرکاش میں آیا ہے اس کالج میں جب میڈکل فاؤنسل آف انگیا کی تین نے نیرکشن کیا تو اسے یہاں بچوں کی پڑھائی کے لیے شاہ نہیں ملے اس پر ایم سی آئی میں آ پتی جتائی تھی تھی اس کے بعد اس کالج میں جنوری سے اگست دو ہزار سکرہ کے بیچ دیوہ سچا سوادہ سے چودہ ہشاف منگائل آروپ یہ ہے کہ ان سے ساتھ نہ تو دیکھ ساتھ رکت تھا اور نہ ہی سرطار سیس کے لیے کوئی انمتی لی گئی تھی ماملے کی جانکاری ملنے پر پولیس نے بھی اس کالج کے پردنے کو سسمبر کیا پولیس نے یہاں سے ضروری کاغذات اپنے کبزے میں لے کر چھاندین شروع کر دی ہے رام رحیم کے دیرے سے جڑے لکھنوں کے پار میڈکل کالجوں میں ہو رہی شووں کی سپلائے راجتھانیز تھے جی سی آج انسٹیٹیوٹ آف میڈکل سائنسز میں پڑھائی کے لیے اس ورش جنوری سے اگست تک دیوہ سچا سوڈہ کے چودہ آنویائیوں کے شوائے اس کی خبر ملتے ہی پولیس نے کالج پربندک سے شووں سے جڑے کاغذات کبجے میں لے لیے ہیں دراصل دیرہ سچا سوڈہ کے پرمک رام رحیم فادویوں سے دشکرم مامی میں بند ہیں رام رحیم کے جیل جانے کے بعد سے لگتا دیرہ سچا سوڈہ سے جڑی خبریں آ رہی ہیں اسی کے تحت اب لکھنوں کے نیجی میڈکل کالجی سی آج انسٹیٹیوٹ آف میڈکل سائنسز بل سائنسز میں دیرہ سچا سوڈہ سے شووں کو دیجے جانے کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے اس کالج میں جب میڈکل فاؤنسل آف انڈیا کی تیم نے نیرکشن کیا تو اسے یوں کی پڑھائی کے لیے شب نہیں ملے اس پر امسی آئی نے آ پتی جتائی تھی اس کے بعد اس کالج نے جنوری سے اگست دو ہزار سترہ کے بیچ دیرہ سچا سوڈہ سے چودہ دیرہ سچا سوڈہ سے منگاتے ہیں شب جی سی آج ہی میڈکل کالج کے چیرمن ابھی شیک یادف کے پتا وہ کالج کے ٹراسٹی اومکار یادف کہتے ہیں کہ ہم ہی نہیں لکھناو کہ زیادہ تر میڈکل کالج دیرہ سچا سوڈہ سے ہی دیار باڈی منگاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ دیرہ سچا سوڈہ اپنے انویائیوں کو ندھن ہونے کے بعد اپنی باڈی میڈکل کالجوں کو پڑھائی کے لیے دان دینی کے لیے تیار کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا کالج ابھی نیا ہے اس لیے انہوں نے یہاں پہلے سے ستھاپت کالجوں سے سمپر کیا تو انہوں نے دیرہ سچا سوڈہ کے بارے میں بتایا ہم نے بھی وہاں سے سمپر کیا جب بھی ان کے کسی انویائی کی مرتیو ہوتی ہے تو وہاں سے میڈکل کالجوں کو باڈی دان میں لینے کے لیے فون آتا تھا انہوں نے بتایا کہ پرائیویٹ میڈکل کالجوں کو ضرورت کی نبے پرتیشت ڈیار بارڈی دیرہ سچا سوڈہ کے سہیوگ سے ہی ملتی ہے سبھی شعبوں کے ساتھ آتے ہیں پورے کارکے ٹرسٹی اومکار یادو نے بتایا کہ سبھی شعبوں کے ساتھ اس کے پہچان پتروں کی چھایا پرتی و نوٹری سے دان دینی کے لیے ایک شعبت پتر اس کے خاص سگے سمبندھی دوارہ کالج کے نام دیا جاتا ہے شعب آنے کے بعد کالج سے دھنیاواد کا ایک پتر بھی ریلٹیف کو بھیجا جاتا ہے شعب آنے کے بعد کالج سے دیکھنے کے لیے